Hello friends, welcome to BMH learning اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے DHEA test کے بارے میں تو DHEA test کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا blood test ہے جو زیادہ تر عورتوں کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ پتہ لگ سکے کہ ان کے خون میں male hormones کی amount کتنی ہے یہ test اس وقت کیا جا سکتا ہے جب female کے case میں sex drive low ہو اور بقاعدہ اس وقت بھی جب ایک لڑکے میں precocious puberty کے science دکھ رہے ہوں تو اب یہ DHEA دراصل ہے کیا؟ DHEA means Dehydroepiandrosterone DHEA ایک hormone ہے جو کہ adrenal glands میں پایا جاتا ہے adrenal glands آپ کی kidney کے اوپر موجود ہوتی ہیں DHEA مردوں اور عورتوں دونوں میں بنتا ہے DHEA کے functions کے ہیں یہ hormone باقی اور hormones کی synthesis میں مدد کرتا ہے جیسے کی males کے cases میں testosterone اور women کے cases میں estrogen کے synthesis میں help کرتا ہے اب اس hormone کا خاص feature یہ ہے کہ یہ عورتوں میں male traits کو show کرتا ہے اب دیکھا جائے تو قدرتی طور پر highest DHEA levels آپ کی جوانی کی عمر میں ہوں گے اور جیسے جیسے عمر زیادہ ہوگی DHEA کے levels کم ہوں گے next point بہت important ہے DHEA جب kidney اور liver میں present ہوتا ہے تو یہ actually DHEA S میں change ہو جاتا ہے S means sulfate تو کیا ہوگا اگر DHEA کی تعداد کم ہو جائے symptoms ہوں گے جیسے کہ لگاتار تھکان رہے گی آپ concentrate نہیں کر پاؤ گے خود کو بہتر محسوس کرنا کم ہو جائے گا اس کے علاوہ اس hormones کے level ان لوگوں میں بھی کم دیکھنے کو ملیں گے جو کچھ خاص کنڈیشن سے affected ہیں جیسے کہ type 2 diabetes adrenal deficiency aids kidney disease anorexia nervosa اب کچھ خاص medications ہیں جن کے استعمال سے DHEA کے level کم ہوتا ہے جیسے insulin opiates corticosteroids and denazole اس کے علاوہ بات کرے تو کچھ tumors اور adrenal glands کے disorder ہیں جن کی وجہ سے DHEA کا level body میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے sexual maturity جلدی آجاتی ہے اب سوال سوال کہ اس ٹیسٹ کا مقصد کیا ہے تو زیادہ ڈاکٹرز اس ٹیسٹ کو اس لیے ریکمنڈ کرتے ہیں تاکہ پتا لگ سکے کہ آپ کی adrenal glands درست طریقے سے کام کر رہی ہے یا نہیں یا پھر اس لیے بھی کہ آپ کی body میں DHEA کا level normal ranges میں ہے یا نہیں عام طور پر یہ test ان ladies کے لئے کیا جاتا ہے جن کی body پہ hair growth بہت زیادہ ہو اور ان cases میں بھی یہ test کیا جاتا ہے جب women میں male body کی characteristics دیکھی جاتی ہیں اس کے علاوہ DHEA sulfate serum test ان بچوں کے لئے بھی کیا جاتا ہے جو actual عمر سے پہلے mature ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں results اور interpretation کی اس سے پہلے کہ ہم results پہ focus کریں آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ test results دراصل age sex health اور کس manner میں lab test کو handle کرتی ہے بات وں پہ depend کرتے ہیں اگر test levels normal ہے اس کا direct مطلب ہے آپ کی adrenal glands properly function کر رہی ہیں اور اگر levels high ہیں تو following conditions میں سے کچھ بھی ممکن ہے جیسے ki adrenal cancer اور tumors Cushing's disease اور اگر آپ کو Cushing disease ہے تو آپ کے گردن کے پیچھے اور belly پہ fat deposition دیکھی جا سکتے ہے adrenal hyperplasia ایک ایسی condition جس میں آپ کی adrenal gland over active ہو جاتی ہے polycystic ovarian syndrome جس میں آپ کے sex hormones imbalance ہو جاتے ہیں اور اس کا result زیادہ تر infertility کی form میں دیکھا جاتا ہے اور ladies کے case میں high dheas levels کی وجہ سے بہت سے symptoms دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ menstrual periods نہیں آتے body اور چہرے پر بہت بال ہوتے ہیں acne بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں گے بال ٹوٹنے یا گرنے لگیں گے fertility problems آئیں گے اس کے علاوہ کچھ ایسے traits بھی موجود ہوتے ہیں جو عام طور پر مردوں میں ہوتے ہیں جیسے کہ آواز میں بھاری بن breasts کا نہ ہو نا مردوں کی طرح گنجا بن Adam's apple کا size بڑا ہو نا اور بے شک زیادہ muscles اور جب dheas کے levels کم ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ adrenal gland damaged ہے یا پھر addison's disease جو ایک rare condition ہے جس میں muscles weak ہو جاتے ہیں اور energy کی کمی رہتی ہے weight کم ہو جاتا ہے اور blood pressure بھی low رہتا ہے hypopiturism یہ بھی ایک قسم کی rare hormonal disease ہے جس کی وجہ سے تھکا بٹ رہتی ہے sex drive کم ہو جاتی ہے infertility اور weight loss ہو جاتا ہے اور اگر dheas کے levels low ہیں تو symptoms ہو سکتے ہیں جیسے diabetes dementia erection حاصل کرنے میں اور برقرار رکھنے میں مشکل آتی ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ sex drive low ہے اس کے علاوہ osteoporosis یا پھر کہیں کمزور ہٹیاں لیوپس ایرز بھی ممکن ہے اور chronic fatigue syndrome this was all thanks for watching